اب اللہ فرما رہا ہے مَن عَمِلَ سَالِحًا مِن ذَكْرٍ اَوْ اُنسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ مجھے اس بات کو پیش کرنا تھا جس کی وضاحت میں میں نے مجلس کو آکے بڑھایا جو کوئی بھی چاہے مرد ہو یا خاتون ہو نیک عمل انجام دے اللہ فرماتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو اللہ نیک عمل صرف مومن کا قبول کرتا ہے توجہ نیک عمل میں تھوڑی سی موجودہ پاکستانی حالات کے تناظر میں گفتگو کروں گا جانتا ہوں تمام ادارے بھی میرے سن رہے ہیں اور تمام حکومت کے ادارے بھی اس وقت سب پوری دنیا کے اندر مجھے بڑی توجہ سے سنا جاتا ہے اس لئے بڑی ذمہ داری سے چند باتیں پیش کروں گا غور سے سنیے گا تو اب یہاں اللہ شرط یہ بتا رہا ہے نیک عمل کوئی بھی کرے مرد ہو یا خاتون ایک شرط پر عمل قبول ہوگا وہ مؤمن ہو عمل سب کا قبول نہیں مؤمن کا قبول ہے اب آپ سوال کر سکتے ہیں ایک آدمی مؤمن ہے اس نے ہسپتال بنوایا دوسرا مؤمن نہیں ہے اس نے ہسپتال بنوایا دونوں نے ایک ہی کام کیا دونوں نے ہسپتال بنوایا مؤمن کا قبول ہے اس کا قبول نہیں کام دونوں ہسپتال ایک ہی کر رہے ہیں دونوں مریضوں کو دیکھ رہے ہیں دونوں میں ڈاکٹر کام کر رہے ہیں دونوں میں نرسے کام کر رہی ہیں دونوں میں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے گھبر آئے با مجمع اس وقت بہت توجہ سے سن رہا کام ایک لیکن عمل ایک لیکن قبول ہے صرف مومن کا غیر مومن کا اللہ فرما رہا ہے عملی قبول نہیں یعنی اہل ایمان کا عمل قبول ہے توجہ سادہ سے دنیا چندک مثال لے دوں گا مجھے مجمع کی توجہ چاہیے میں حکمران نہیں ہوں میں کوئی عہدہ نہیں رکھتا میں حکومت کا کام اپنے ہاتھ میں لے لوں سارے نہیں ہیں توجہ ہو بھئی میں مثال کے طور پر کسی جج کا فیصلہ میں دے دوں فیصلہ بھی وحیدون جو جج نے دینا تھا کوئی نہیں مانے گا نہ حکومت مانے گی نہ عوام کہیں مولانا آپ مولانا ہیں ابھی جج نہیں ہے جج کا فیصلہ مانا جائے گا توجہ میں فوجی نہیں ہوں کسی فوجی جرنیل کا فیصلہ دے دوں حملہ ہو گیا حملہ کر دو خدا نہ کرے کہ کبھی حملہ ہو میں حکم دے دوں آپ کہیں گے آپ جرنیل نہیں ہیں میں کسی پولیس آفیسر کا فیصلہ دے دوں ابھی بھی مجمع نہیں ہے میں کسی ڈپٹی کمیشنر کے عہدے پہ آکے بیٹھا ہی نہیں اس کا فیصلہ میں دے دوں کہ قبول نہیں ہے توجہ جب تک اس منصب پہ نہ ہو اس عہدے پہ نہ ہو تب تک عمل قبول نہیں ہوگا اللہ فرمارا پہلے مانو تو مجھے مجھے مانو میرے رسول کو میرے ولی کو مانو پھر نیک کمر